ریاضی دان ایک بندہ گزرے بڑا معروف ہے اس نے کہا اگر کسی بندے کا اخلاق اچھا ہونا ہزار نمبر کا پیپر ہو اسے ایک نمبر دیں کتنا نمبر دیں بولیے یار ایک نمبر دیں ہزار نمبر کا پیپر ہو بندے کا اگر اخلاق اچھا ہو تو اسے ایک نمبر دیں اور اگر بندہ مالدار بھی ہو اس کے پاس پیسہ ہو دولت ہو جہازوں پہ سفر کرتا ہے بزنس ہے کاروبار ہے زمیندار ہے تو پھر کیا کرو ایک کے ساتھ ایک زیرو لگا دو کتنے نمبر بن جائیں گے ماشاءاللہ دس نمبر بن جائیں گے اس نے کہا جو اس کے اندر ایک اور خوبی ہو وہ حسین بھی ہو خوبصورت آدمی ہو تو پھر ایسا کرو دس زیرو جہاں لگا ہے ایک زیرو اور لگا دو تو کتنے نمبر بن جائے گے سو اس نے کہا اگر بندہ امیر بھی ہو اخلاق والا بھی ہو اور حسین بھی ہو اور ساتھ فرمایا اگر وہ حسبی نسبی خاندانی بندہ ہو نسل کا بڑا فرق ہوتا ہے خون کے اندر بڑی طاقت ہے اگر وہ خاندانی ہے تو ایک زیرو اور لگا دو کتنے نمبر بن جائیں گے ایک کے ساتھ تین زیرو لگیں ہزار نمبر بن جائیں گے جو پتے کہ اس نے بات بتائی اس نے کہا اگر وہ حسین بھی ہو مالدار بھی ہو اور خاندانی بھی ہو اگر اخلاق نہ ہو ایک ہٹا لیں ایک ہٹا لیں تو کیا بچ جائے گا بھئی کتنے زیرو تین زیرو اس نے نتیجہ یہ دیا ہے بندہ امیر ہو لیکن زبان کا گندہ ہو تو اس کی قیمت سونا نہیں ہے اس کی قیمت زیرو ہے اگر بندہ بہت حسین ہو خسن و جمال کا مالے کو لیکن زبان کالی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ قط نہیں ہے اور اگر خاندانی ہو جتنا اونچا خاندان ہو بولنے کی تمیزی نہیں ہے اس کو تو فرمایا کہ اس کی جو قیمت ہے وہ زیرو ہے یہ اگر خسن میں نکھا رہا تا ہے اگر حسب نصب میں نکھا رہا تا ہے اگر مال و دولت اچھی لگتی ہے تو اخلاق سے اچھی لگتی ہے جس کے پاس اخلاق ہے سمجھ لو سب سے کامیاب انسان وہ ہے